موزید سامین اے کرام آپ سن رہے ہیں دیاری اردو چینل پر مستنصر حسین تارٹ کی کتاب ہزاروں ہیں شکفے سب ہیڈنگ میں جو بے وکوف ہوں میں دیر تک دس دس کے نوٹوں کو گنتا رہا اور بلاخر چار ہزار روپے پورے کر کے بجلی کے بل کے ہمراہ بینک آفیسر نبیل کے سامنے رکھ دیئے اس نے ایک نگاہ بجلی کے بل پر ڈالی دوسری نگاہ چار ہزار روپے کے پلندے پر ڈالی اور اسی تسلسل میں تیسری اور آخری نگاہ مجھ پر ڈالی وہ نہایت سنجید کی سے کہنے لگا تارٹ صاحب آپ بے وکوف ہیں نبیل نہایت اعلی اخلاق کا بینک آفیسر تھا اور ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آتا تھا چنانچہ اس کے موں سے بدتمیزی کے یہ الفاظ سن کر مجھے بے حد رنج ہوا لیکن فوری طور پر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ نہیں وہ مجھے بے وکوف نہیں کہہ سکتا یقیناً تنزو مزا کے موڈ میں ہے اس لئے میں نے بھی ذرا خوشگوار لہچے میں کہا بے وکوف تو میں ہوں لیکن اتنا نہیں جتنا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں آپ اتنے ہی ہیں اس نے بہت ہی بدتمیزی سے کہا میں اتنا کیا ہوں بے وکوف دیکھو نبیل صاحب تم ذرا زبان سنبھال کر بات کرو یہ کس کو بے وکوف کہہ رہے ہیں میں باقاعدہ غصے میں آ گیا میں آپ کو بے وکوف کہہ رہا ہوں ادھر سے فوراں پھر جواب آ گیا اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسے ایک ادھر جھاپڑ رسید کرتا لیکن بینک گارڈ بھی بندوق تولتا قریب ہی کھڑا تھا اور مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے ایک بینک آفیسر کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی تو گارڈ یقینا یہی سمجھے گا کہ میں کوئی ایسا ڈاکو ہوں جو کلاشن کو ففورٹ نہیں کر سکتا اور صرف ہاتھوں سے ہی بینک لوٹنے کے لئے آ گیا ہوں اور اگر گارڈ یہ سمجھ گیا تو ظاہر ہے وہ مجھے فوری طور پر گارڈ مقابلے میں ہلاک کر دے گا میں نے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی اور نبیل کو گھورتے ہوئے کہا تم نہایت نفیس اقلاق کے مالک شخص تھے مجھے تم سے یہ امید نہ تھی مجھے بھی آپ سے یہ امید نہ تھی تمہیں مجھ سے کیا امید نہ تھی یہی کہ آپ بے وکوف ہوں گے اس بار وہ قدرے مسکر آیا ایک ہاتھ میں بجلی کا بل تھاما دوسرے ہاتھ سے چار ہزار روپے کی رقم اٹھائی اور کہنے لگا اگر آپ اپنی حق حلال کی کمائی میں سے ایک چھوٹے سے گھر کے لئے چار ہزار روپے بجلی کا بل وصول کرتے ہیں اور پھر ادا کر دیتے ہیں تو کیا آپ بے وکوف نہیں ہیں میں جانتا ہوں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہوتے ہیں ایک دو روز ہی انہیں بینک میں قیام کرنا نصیب ہوتا ہے ورنہ آپ انہیں اپنی ضرورتوں کے لئے فورا نکلوا لیتے ہیں تو پھر آپ بجلی کا بل اگر چار ہزار روپے دیتے ہیں تو آپ بے وکوف ہوئے کے نہیں نہیں میں اب سمجھ گیا کہ نبیل جسے میری بے وکوفی کہہ رہا ہے وہ دراصل کسی زمانے میں ایمانداری کہلاتی تھی میں بے وکوف تو نہیں مجبور ہوں میں اگر بل ادا نہ کروں تو بجلی کٹ جائے گی تو اس گرمی میں کیا کروں گا روشنی کے بغیر لکھنے پڑھنے کا انتظام کیسے کروں گا میں خود اس بل کو دیکھ کر بہت حیران ہوا پھر پریشان ہوا اسے ادا کرنے کے بعد پشمان بھی ہو جاؤں گا کیونکہ میرے بجڑ میں اتنا بڑا شگاف پڑ گیا ہے جتنا بڑا شگاف جاگردار اپنی زمین کو سلاب سے بچانے کے لیے کسی دریا میں ڈال دیتا ہے دارت صاحب آپ اپنے گھر کا جتنا بل ادا کر رہے ہیں لوگ تو اپنی فیکٹریوں میں خرچ شدہ بجلی کا اتنا بل ادا نہیں کرتے اسی لیے میں معافی سے ارز کروں گا کہ آپ بے وکوف ہیں اچھا تم جو اتنے سیانے ہو تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے وہی جو دوسرے لوگ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں وہی جو آپ نہیں کرتے اور جس کے نتیجے میں مجھے آپ کو بے وکوف کہنا پڑا تمہارا مطلب ہے کہ میں میٹر میں گڑ بڑ محکمے کے اہلکاروں کے ساتھ مسائل تصوہب لیکن نبیل یہ تو بے ایمانی ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے لیکن اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ان کے بل بہت کم ہوتے ہیں اور پچھلے دنوں کسی بڑے افسر کا بیان تھا کہ ہمارے ہاں جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کا خرچہ بھی تو ہم نے انہی لوگوں سے پورا کرنا ہوتا ہے جو بل ادا کرتے ہیں یعنی ایماندار شخص کو انام دینے کی وجہے سزا دی جاتی ہے اب ذرا یہ ملاحظہ کریں کہ آپ کی بجلی کا اصل خرچہ کتنا ہے اور اس پر سر تاج میرا مطلب ہے سر چارج کتنا ہے ہاں میں نے ایک مرتبہ بل کی اصل مالیت کو گوھر سے دیکھا میں نے بجلی تو صرف نو سو روپے کی خرچ کی ہے اور بکیا پتہ نہیں کیا کیا چارج ہیں لوٹ خسوٹ کا یہ حال ہے کہ میرے بیٹے کو ایک روز ایک ٹرافک کانسٹیبل نے روک لیا اور وہ روک گیا یہی اس کی غلطی تھی ٹرافک کانسٹیبل نے اس کے کاغذات چیک کیے جو سب کے سب درست تھے اور پھر دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ کر کہنے لگا آپ کی تو نمبر پلیٹ غلط لگی ہوئی ہے میرے بیٹے نے نہایت مدب ہو کر کہا کہ جناب یہ نمبر پلیٹ قانون کے مطابق ہے پچھلے سات برس سے لگی ہوئی ہے تو غلط کیسے ہو گئی اس پر کانسٹیبل نے اتمنان اور پور اعتماد لہجے میں کہا کہ بھئی کاغذات تمہارے درست ہیں اگر نمبر پلیٹ بھی ٹھیک ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا ہم دراصل کار روکنے کی فیز وصول کرتے ہیں ایک سو روپیا وہ ادا کر دو اور چلے جاؤ میرے بیٹے نے پہلے تو منت سماجت کی اور پھر میرا حوالہ دیا کہ میرے ابو ٹیلیویجن پر آتے ہیں اکباروں میں لکھتے ہیں تو آپ جانے دیں اس پر کانسٹیبل صاحب نے بڑے احترام سے میرا ذکر کیا اور یہ بھی کہ جناب وہ تو قوم کا سرمایہ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن فیز تو فیز ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تم تارٹ کے بیٹے ہو تو سو نہ دو تمہیں ریائیت کر دیتے ہیں پچاس روپے دے دو صرف تارٹ صاحب کی وجہ سے چنانچہ بیٹا جان اپنی جیب کا واحد نوٹ بغیر کسی جرم کے ان کے حوالے کر کے آ گیا اچھا تو بیٹے بھی بے وکوف ہیں نبیل ہسنے لگا انہیں سمجھائیے تارٹ صاحب اگر ٹرافک کا کوئی اہلکار روکے تو رکنا نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی سکھوں کے شکر گزار ہوں کیونکہ اہستہ اہستہ ان کے لطیفوں کی حکمت ہم پر آشکار پو رہی ہے مثلاً وہی مشہور زمانہ لطیفہ کہ چند سکھ سینما دیکھنے گئے ٹکٹ کے لیے جیب میں دمڑی نہ تھی اس لیے بغیر ٹکٹ کے دربان کی نظر بچائے ہال میں داخل ہو گئے ایک سکھ باقی رہ گیا اور یہ سکھ میری طرح بے وکوف تھا اس نے دربان سے پوچھا سردار جی میں بھی اندر چلا جاؤں اس پر دربان سکھ نے داری اور مونچوں میں کنگی کرتے ہوئے کہا نہیں تم اندر نہیں جا سکتے اکلوتے سکھ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میرے تمام ساتھی ہال کے اندر چلے گئے ہیں انہیں تو تم نے کچھ نہیں کہا اور مجھے اندر جانے سے روکتے ہو سکھ دربان ہز کر کہنے لگا انہوں نے تو مجھ سے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں مانگی تم نے مانگی ہے نا تو بس تم اندر نہیں جا سکتے چنانچہ پاکستان میں جو شرافت سے کار روکتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے کیونکہ دوسرے تو روکتے ہی نہیں ہاں جناب میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے بیٹے مجھ سے زیادہ بے وکوف ہیں یہاں تک کہ جب میں کسی فون کا جواب نہیں دینا چاہتا کسی شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا اور انہیں کہتا ہوں کہ بیٹے ان سے کہو کہ ابو تو گھر پر نہیں ہے تو وہ ناراض ہو کر کہتے ہیں آپ خود کہہ لیجئے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے تارد صاحب یہ تو سخت گڑڑ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی اپنی پوری زندگی بجلی کا پورا بل ادا کرتے رہیں گے اور اس بجلی کی ادائیگی بھی کرتے رہیں گے جو دوسرے لوگ چراتے ہیں اور کاغذات مکمل ہونے کے باوجود پولیس کو فیز ادا کرتے رہیں گے ہاں نبیل میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا مجھے خدشہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا میرے والد پر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم تھا لیکن دنیا میں کامیابی کے طور پر طریقے کبھی نہ سمجھ سکے لیکن دنیا میں کامیابی کے طور طریقے کبھی نہ سمجھ سکے میں نے اپنے تین بہت چلاک اور اکل مند بننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اب ظاہر ہے بیٹوں میں بھی یہی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ویسے براتر عزیز بہت دیر سے تمہارے بینک کے مینجر صاحب مجھے گھور رہے ہیں کہ یہ شخص بجلی کا ایک پل جمع کرانے آیا ہے اور ٹکی ہو گیا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا بینک کے اہلکاروں کا وقت برباد کرتا ہے اس لیے میرے چار ہزار روپے وصول کرو اور بل پر مہر لگا کر مجھے واپس کر دو تمہاری مہربانی نبیل نے بل جمع کر کے رسید واپس کر دی ایسے تارٹ صاحب میں اب بھی کہتا ہوں کہ اپنی حق حلال کی کمائی میں سے چار ہزار روپے صرف بجلی کے بل کے لیے ادا کر دینا بے وکوفی ہے آپ اکل مند کیوں نہیں بن جاتے میرے جانے والے ایک سرکاری افسر ہیں ان کے ڈرائنگ روم میں ائر کنڈیشنر نہیں ہے میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے چاروں بیڈ رومز میں ائر کنڈیشنر ہیں اور بجلی کا بل میں نے فکس کروا رکھا ہے دو ہزار اب اگر پانچوہ ائر کنڈیشنر بھی لگوالوں تو ذرا محیوب لگتا ہے کیونکہ دو ہزار میں پانچ ائر کنڈیشنر دن را چلانا میرا زمیر گوارہ نہیں کرتا اس ملک کا دھیان ہم نے ہی تو رکھنا ہے تو تارر صاحب آپ بھی تو اس ملک کا دھیان رکھیں اور اکل مند بن جائیں نہیں برادر مجھ جیسے بے وکوف اب ملک میں کتنے رہ گئے ہیں ہماری تعداد تیزی سے گھٹ رہی ہے اور اکل مندوں کی تعداد میں دن دگنی را چوگنی ترقی ہو رہی ہے میں بے وکوف ہی بھلا خواتینوں حضرات آئیے پاکستان کی پچاسویں سالگیرہ منع چکنے کے بعد یہ دعا کریں کہ اس ملک میں بے وکوفوں کی تعداد زیادہ ہو جائے آمین سب ہیڈنگ ٹریف کی عدب میں ہارن دے کر پاس کریں ایک رکشے کی پشت پر لکھا تھا خاموش محبت بھئی اس رکشے کے کول و فیل میں شدید تضاد ہے خلیفہ خلفشاری نے اعتراض کیا خلیفہ کچھ خوش کے ناخل لو بھلا ایک رکشے کے کول و فیل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہم انسانوں کی خصوصیت ہے لیکن تم ذرا جواز بیان کرو کہ ایک رکشہ جو دنیا بھر میں سب سے خولناک اور حیبتناک آوازیں نکالتا سڑک پر ایک غیر میاری میں زائل کی طرح لڑکتا جاتا ہے وہ خاموش محبت کیسے ہو سکتا ہے وہ جمجو محبت ہو سکتا ہے جبر جنگ محبت ہو سکتا ہے آتش فشا محبت ہو سکتا ہے لیکن خاموش محبت نہیں ہو سکتا خلیفہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ خاموش محبت رکشے کی خواہش ہے وہ شور شرابے کی زندگی سے تنگ آ چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب ہو تو صرف خاموش محبت ہو یہ تو رکشوں تانگوں بسوں ویگنوں اور ٹرکوں وغیرہ کی پشت اور تحریر شدہ عبارتوں کے بارے میں ایک نیا زاویہ ہے ایک انقلابی تبدیلی ہے اور اسے سمجھنے کے لیے ہم ان تحریروں کا نئے سیرے سے جائزہ لیتے ہیں کیا خیال ہے نئے خیال ہے میں نے کہا اور تب میں نے اور خلیفہ خلفشاری نے لاہور اور جی ٹی روڈ پر چلنے والی ٹرافک کے ماتھوں پر جو شاندار مکولے درش تھے اور اس کی پشت پر جو سنہری فکریں لکھے ہوئے تھے وہ جمع کرنے شروع کر دیئے اس تحقیق میں زوار حسین غیور نے ہماری مدد کی جب ہمارے پاس اس ٹرافکی عدب یا سفری عدب کی ایک لازوال دولت جمع ہو گئی تو پھر اس کے بارے میں ایک وقالہ شروع ہو گیا معلوم ہوا کہ ماضی کا سب سے مقبول فکرہ پپو یار تنگ نہ کر اب متروک ہو چکا ہے شاید اب پپو بالک ہو چکا ہے اور رکشوں کی بجائے لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے یا پپو نے اپنا نام بدل لیا ہے اور کہیں وزیر یا سفیر ہو چکا ہے اس سفری عدب کے دوران ایک گوھر نایاب ایسا دستیاب ہوا جو نہ گوھر ایوب کے ہاں ہوگا اور نہ الطاف گوھر کے پاس ایک رکشے کے دروازے پر لکھا تھا مازور افراد اور ٹرافک پولیس والے مفت سفر کر سکتے ہیں اس فکرے کی مانویت تہہ در تہہ ہے لیکن پھر بھی آیا ہے کہ رکشہ ڈرائیور کہنا کیا چاہتا ہے وہ ایک نرم دل انسان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہے کہ ٹرافک پولیس والے بھی مازوروں میں شامل ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ صدقے دل سے صرف مازوروں کی مدد کرنا چاہتا ہو لیکن ٹرافک پولیس والوں سے وہ اتنی محبت کرتا ہو کہ ان کے لیے بھی فری سروس آفر کر دی ہے ایک اور گوھرے آپتار یا پاس کر یا برداشت کر کی صورت میں ٹرکوں کی بیک پر لکھا ملتا ہے جو حضرات باقائدگی سے جیٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں صرف وہی اس فکرے کی خوبصورتی پر پھڑک سکتے ہیں یہ مشکرہ نہایت مناسب ہے کہ اے میرے پیچھے آنے والے اگر تجھ میں حمد ہے تیرا انجن مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو تو زور لگا اور مجھے اوورٹیک کر جا خامخواہ پیچھے پیچھے کیوں چلا آتا ہے اور لائٹیں کیوں مارتا ہے اگر مجھے پاس نہیں کر سکتا تو پھر بندے کے پتر بان کر مجھے برداشت کر اور آرام سے چلا آ برداشت کو برداشت صرف اس لیے لکھا گیا ہے کہ محصوف شائرانہ طبیعت کے مالک ہیں اور عروض کا خیال رکھتے ہیں ایک اور خواہش ملاحظہ کیجئے کہ مجھے پاس کرتے کرتے تیری عمر بیچ جائے اور اس کی وجہ تصمیہ یہ ہے کہ میرے پیچھے آنے والے جب تم مجھے اوورٹیک کرو گے تو میں اپنی گاڑی تیز کر لوں گا تم اور تیز کرو گے تو میں بھی اور تیز کر لوں گا پاس نہیں کرنے دوں گا اور یوں تیری عمر بیچ جائے گی بچہ ایک صاحب یعنی ایک وہ سیدھا سے ٹرک کہتے ہیں تُو لنگ جا ساڑھی خیرے یعنی ایف راٹے بھرتی ہوئی ویگن یا پجارو جو تُو میرے پیچھے چلی آ رہی ہے تُو بے شک ہمیں اوورٹیک کر لے کیونکہ اب تو میرے میں دم نہیں رہا کوئی خم نہیں رہا کیونکہ موڈل تیس برس پرانا ہے تُو گزر جا ہماری خیر ہے میرا خیال ہے آپ لوگ یعنی یہ کالم پڑھنے والے خاصے سے آنے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کالم پڑھ پڑھ کر سیانے ہو گئے ہیں بلکہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کالم پڑھنے کے باوجود ابھی تک سیانے ہیں تو آپ اس سفری عدب کی گہرائی اور مانویت سے فوری طور پر آشنا ہو جائیں گے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں چند خواہشیں چند شیر اس سفری عدب کی بیاز میں ملاحظہ کیجئے بکش دینا پیار کی غستاخیاں پسند سجنا دی تے خرچہ ساڑھا ملنگنی داتا دی خیر نال جا تے خیر نال آ چشم بددور باکمال لوگ لا جواب سرویس ان کو اپنے زخم نہ دکھاؤ جن کے پاس مرہم نہ ہو جلنے والے کا موں کالا کفیل بھائی گھٹکی والا لیفٹ آم باولر میں تو وہ گئی وہ گئی جان تجھ پر قربان لیکن کرایا ضرور ادا کرنا فقیر پردیس جاتا ہے سڑکوں کا شہزادہ آنکھ نہ مار پردیسیوں سے نہ اکھیاں لگانا وغیرہ اب کچھ بلند پائے شیر ملاحظہ کیجئے دل دیا تھا دلدار سمجھ کر ظالم کھا گیا اچار سمجھ کر خدا مارے حسینوں کو حسن پر ناز کرتے ہیں لگا کر تیل ظلفوں میں ہمیں برباد کرتے ہیں باغ لگے باویچے ان میں لگے انگور ایک روپے کی فکر نہ کرنا خط لکھنا ضرور سچائی چھپ نہیں سکتی ٹرافک کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی چالان کے کاغذوں سے بینہ شک میری وینڈ شیلڈ توڑو پر نہ توڑنا میرا دل نہ توڑنا خلیفہ خلفشار بہت دیر سے میرا مو تک رہے تھے اور قدر ناغواری سے جو جل اٹھتا تھا یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے تھے پھر گردن کو ایک ناخن سے تا دیر کو جانے کے بعد کہنے لگے یہ ٹرافکی خزینہ حکمت جمع کرنے میں کیا حکمت ہے خلیفہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر شہ میں حکمت ہو بس یوں ہی جی چاہا کہ ٹرافکی عدہ پر ایک کولم تحریک کیا جائے سکھ کر دیا سنو تارٹمیاں ایک منشی اور ایک خط لکھنے والے میں یہی تو فرق ہوتا ہے منشی یوں ہی لکھ دیتا ہے اور لکھنے والا جو کچھ لکھتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے خلیفہ خلفشاری میں نے جل بھون کر نہایت تیز مرچوں والا کباب ہو کر کہا تمہارے نام کی وجہ تصمیہ ہی یہی ہے کہ سوال کرتے ہو اور فطور پیدا کرتے ہو اعتراض کرتے ہو چور کو چور کہتے ہو اور اب بھلا یہ جو فکرے اور شیر ہم نے جمع کیے ہیں یہ بھولے اور تقریباً انپرڈ ڈائیور حضرات کے کمالات اور خواہشات ہیں ان میں حکمت کہاں سے آئے گی آئے گی خلیفہ سے صرف اتنا کہا تو پھر لا کر دکھاؤ میں نے بھی صرف اتنا کہا خلیفہ خلفشاری تھوڑی دیر کے لیے سراغے زندگی پانے کے لیے اپنے آپ میں گوتہ زن ہوئے اور پھر کہنے لگے یہ ضروری نہیں کہ یہ فکرے یہ شیر صرف ویگنوں اور رکشوں کی کیفیت کل پر منتبک کیے جائیں انہیں سیاست دانوں پر بھی تو منتبک کیا جا سکتا ہے مثلاً میں نے مزید جل بھن کر کہا مثلاً یہ کہ میاں نواز شریف اپنے بھاری منڈیٹ کو مشکل سے اٹھائے چلے جا رہے ہیں اور بے نظیر بھٹو اپنے مختصر منڈیٹ کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے اڑتی چلی آ رہی ہیں اور وہ مڑ کر کہتے ہیں بی بی ہارن دے کر پاس کریں یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پاس کر یا برداش کر یا یہ بھی موضوع ہوگا کہ مجھے پاس کرتے کرتے تیری عمر بیٹھ جائے یا پھر بے نظیر جیل میں عاصف زداری سے ملاقات کے دوران ان سے پوچھ رہی ہیں کہ وکیل کون سا کیا جائے اور ان کے بتانے پر ہس کر کہتی ہیں پسند سجناتی تے خرچہ ساڑا گوھر ایوب دامن کوہ پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں دل دیا تھا دلدار سمجھ کر ظالم کھا گیا اچار سمجھ کر الطاف حسین اپنے موٹروں سے کہہ رہے ہیں فقیر پر دیس جاتا ہے ایک اجنبی حسینہ مصطفیٰ خر سے کہہ رہی ہے آنکھ نہ مار عابدہ حسین حسب معمول ایک فورن ٹرپ پر جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں تو وہ گئی وہ گئی عمران کان اپنی بیگم کو دیکھ کر کہتے ہیں چشم بددور جلنے والے کا موں کالا شیخ رشید سگار پیتے ہوئے میاں نواز شریف سے کہتے ہیں جان تجھ پر قربان لیکن کرایا ضرور ادا کرنا مشاہد حسین چونکہ ہر میٹنگ میں ہر جلسے میں ہر دورے میں میاں صاحب کے پہلوں میں نظر آتے ہیں اس لیے وہ کفیل بھائی گھٹکی والے ہو سکتے ہیں جن کا نام ہر ٹرک ہر ویگر اور ہر بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ پھر عاصف زرداری جیل کے اندر جاتے ہوئے الویدائی ہاتھ ہلاتے ہوئے بے نظیر سے کہہ رہے ہیں بخش دینا پیار کی گستاکیاں اور سردار عطا اللہ مینگل کہہ رہے ہیں ان کو اپنے زخم نہ دکھاؤ جن کے پاس مرہم نہ ہو خلیفہ تم نے نہایت حکمت افروز باتیں کی ہیں لیکن میں انہیں اپنے کولم میں نہیں لکھ سکتا کیوں بھئی خامکہ کسی کو تاؤ آ جائے کہ یہ دو ٹکے کا کولم نگار ہمارے بارے میں یہ لکھتا ہے اتاب نازل ہو گیا تو پھر تو پھر تمہارا نام ایکزٹ کنٹرول اسٹ پر تو ہے نہیں فوراں انگلستان وغیرہ چلے جانا اور میں تمہیں ائرپورٹ پر الویدہ کہتے ہوئے یہ شیر پڑھوں گا باغ لگے بغیچیں ان میں لگے انگور ایک پونٹ کی فکر نہ کرنا خط لکھنا ضرور سب ہیڈنگ ایک تربوز ایک ٹائر ایک نہر خواتینوں حضرات میں آج اپنی زندگی کا بہترین کولم لکھنے کو ہوں مجھے لکھنے سے منع نہ کیجئے گا کیونکہ کولم جو ہوتا ہے وہ کولم ہوتا ہے اور جو کولم نہیں ہوتا وہ کولم نہیں ہوتا لیکن کولم کولم میں فرق ہوتا ہے ایک کولم وہ ہوتا ہے جو اردو کا کولم ہوتا ہے جبکہ انگریزی میں جو کولم ہوتا ہے اس کا مطلب ستون ہوتا ہے ظاہر ہے میں انگریزی کا کولم نہیں لکھ سکتا کیونکہ ستون لکھنا میرے بس کی بات نہیں بہرحال کولم جو میں لکھنے کو ہوں وہی کولم ہے جو میں لکھنے کو ہوں جی کیا فرمایا آپ نے میں بے ربط ہو رہا ہوں بے ربط ہوں گے آپ بے ربط ہوں گے آپ کے ہوتے سوئے خبردار جو آئندہ مجھے بے رب کہا تو جی کیا فرمایا کیا فرمایا آپ نے میرا دماغ چل گیا ہے یقیناً چل گیا ہے بھلا دماغ نہ چلے تو کالم کیسے لکھا جائیں اور یہ دماغ بڑی مشکل سے چلا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر دماغ چلتا گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا پھر میں دماغ کے بغیر کیا کروں گا جی کیا فرمایا دماغ کے بغیر یہ کروں گا کہ الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کامیاب رہوں گا یا ٹیلی ویجن کے ڈرامے لکھنے کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں لیکن میں تو اپنی زندگی کا بہترین کالم لکھنے کو ہوں اور کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کالم جو ہوتا ہے وہ کالم ہوتا ہے اور جو کالم نہیں ہوتا وہ کالم نہیں ہوتا اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا تھنڈا پانی پی آؤں گوسل کھانے کے گرم پانی سے نہا آؤں سر پر کٹی ہوئی برف رکھاؤں پندرہ منٹ بعد لیجئے میں آ گیا تھنڈا پانی بھی پیا نہا دھو بھی لیا اور ابھی میرے سر پر کٹی ہوئی برف کی پوٹلی دھری ہے اور وہ پیگل پیگل کر میرے لباس کو تر کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے میں ہوش میں آ گیا ہوں اس سے پیش تر جو آپ سے واہی تباہی گفتگو کی ہے اسے نظر انداز کر دیجئے مافی کا خاستگار ہوں میں اپنے آپ میں نہیں تھا گرمی نے اہل لاہور کی مت مار دی ہے بلکہ نصف لاہور پاگل ہو چکا ہے اور بکیا نصف صرف اس لیے پاگل نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے ائر کنڈیشن گھروں اور دفتروں سے باہر ہی نہیں آتا اور باہر آگ کی بھی کوئی بہت عالی نسل برس رہی ہے میں جس کاغذ پر کالم لکھ رہا ہوں اس پر جا بجا دھبے سے ہیں جیسے بارش میں بھیگنے والے کاغذ پر پڑتے ہیں ایڈیٹر صاحب کا خیال ہوگا کہ کالم لکھتے ہوئے میں اپنی پرانی محبتوں کو یاد کر کے روتا رہا ہوں اور یہ ان آنسوں کے نشان ہے حالانکہ یہ وہ پسینہ ہے جو ماتھے سے بہتا ہوا میرے دائیں بازو پر سفر کرتا ہوا میری ہتیلی تک پہنچتا ہے اور کاغذ کو گیلا کرتا ہے اس کے علاوہ سر پر برف کا تاج ہے وہ بھی کاغذ پر ٹپکتا جا رہا ہے اس مرتبہ اگر گرمی شدید ہے تو اس میں گرمی کا نہیں ہمارا اپنا قصور ہے ہم نے خود دوہائیاں دے دے کر گرمی کو بلائیا ہے مئی تک گرمی کا نام و نشان نہ تھا نصف جون بھی ہستے کھیلتے گزر گیا تب اہل لاہور نے اللہ میاں سے شکایتیں شروع کر دیں کہ یا اللہ یہ کیسی گرمی ہے نہ خربوزے کھانے میں مزہ ہے نہ تربوز کا کوئی ذائقہ اور عام تو بلکل عام ہو گئے ہیں یہاں تک کہ گرمی دانے بھی نہیں نکلے چنانچہ اللہ میاں نے اہل لاہور کی سولی اور اب اللہ دے اور بندہ لے پھر شکر دوپہر میں میراج پتھر میرے ہاں آ گیا سکوٹر میرے گیراج میں پارک کیا اور میرے کمرے میں جھاک کر بولا میں نے سوچا موسم بہت خوشگوار ہے ذرا تارت صاحب سے گپ لگاتے ہیں یاد رہے کہ اس وقت پورا لاہور سنسان پڑا تھا اور جھلسا دینے والی لو ہر شے کو جلا رہی تھی میرا پورا بدن پسینے سے نہایا ہوا تھا اور میں بنیان اتار کر پنکھے کے نیچے ادموا پڑا ہوا تھا میراج پتھر اگر تم اس بھری دوپہر میں میرے ہاں آئے ہو تو یقیناً تمہیں مجھ سے کوئی بہت ضروری کام ہے صرف گپ لگانے کے لیے نہیں آئے اگر ادھار مانگنے آئے ہو تو ادھار محبت کی کینچی ہے میراج ہنسنے لگا تارت جی میں بے وکوف ہوں جو ایک عدیب سے ادھار مانگوں گا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں صرف ایک چھوٹا سا کام ہے نہ میں نے فوراں کہا میں مہمانے خصوصی نہیں بنوں گا بن جاؤ یار میراج پتھر جس علاقے میں رہتا ہے وہاں شائری بہت ہوتی ہے اہلِ علاقہ کاروباری دنیا سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے اگر ترازو ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو کاروبار کے لیے نہیں بلکہ شیروں کا وزن برابر کردے کے لیے پکڑتے ہیں اور تقریباً ہر ماہ ایک عدر شیری مجموعہ جنم لیتا ہے اس کی تقریب ہوتی ہے اور میراج پتھر مجھے اپنے سکوٹر پر بٹھا کر وہاں لے جاتا ہے اور کہتا ہے اوے منڈیو یلو مہمانے خصوصی بٹھاؤ اس کو سٹیج پر اور جلسہ شروع کرو ایک شرط پر میں مہمانے خصوصی بنوں گا شرط منظور میراج پتھر نے مسکرا کر کہا زیادہ سے زیادہ بڈن روڑ سے آئسکریم کھلانے کی فرمائش کرو گے نہیں میراج پتھر گرمی نے مجھے بھسم کر دیا ہے مجھے جلا کر را کر دیا ہے میرا بدن گرمی دانوں سے بھرا پڑا ہے جگر زخمی ہے دل خبرا رہا ہے تم مجھ سے ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرو ایسی باتیں جن میں آئش کریم میں ہو سطو کا شربت ہو بادام اور فالسے کا شربت ہو کسی قدیم کھوئے کا سرد پانی ہو خدا کے لئے مجھ سے ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرو پردہ میں سلک سلک کر کوئلا بھائی نہ راک اور تم دور سے دیکھ کر کہو گے یہ دھوان سا کہاں سے اٹھتا ہے اور پھر تم میراج پتھر کو تم میری راک کو کریت کرو کہو گے اور چچا غالب کہیں گے کہ کریتے ہو راک تو جستجو کیا ہے وغیرہ وغیرہ ہوئے ہوئے میراج پتھر فورا اٹھا میرے ماتے پر ہاتھ رکھا اور فورا فکر مند ہو کر کہنے لگا تم تو گئے بلکہ گئے ہی گئے تمہیں پاگل خانے لے چلوں سلطان رہی کی کوئی فلم دکھاؤں ایک لور روڈ سے چامپیں کھلاؤں کیا کروں مجھ سے ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کرو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں لیکن میں کروں گا تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا تم یوں کرو کہ اس وقت اس گربی میں ان مقامات کو ذہن میں لاؤ جہاں تمہاری خواہش ہے کہ تم ہوتے ٹھنڈے ٹھنڈے مقامات ہاں ان مقامات کا خیال آتے ہی ایک ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی مثلا نتیہ گلی کے چرچ کے پاس جہاں بادل نیچے آ چکے ہوں گے وہاں کلام میں دریائے سواد کے ایک حصے میں چار پائی پر بیٹھے ہوئے اور پانی میں پاؤں ڈالے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے وادیہ کاغان میں ناران کے بازار میں سرے شام جلیبیاں کھاتے ہوئے فری میڈو کے قدیم جنگل میں کسی ندی کے قریب گھاس کے ایک ایسے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے جس کی آس پاس سٹرابری کے پھول کھل چکے ہوں نگر میں راکہ پوشی کی قربت میں وادیہ روپل میں نانگا پربت کے سائے میں کیٹو جاتے ہوئے تہزیب کا جو آخری گاؤں ہیں سکولے اس میں ہاجی مہدی کے باغ میں خیمہ لگائے ہوئے ہائے ہائے میراج پتھر کوئی ایک مقام ہے جسے دیکھنے کے بعد انسان پتھر ہو جاتا ہے میراج میں نے دیکھا کہ میراج کا موں کھلا ہے مجھے دیکھے چلا جا رہا ہے لیکن بولتا نہیں وہ بھائی میراج دین بولتے کیوں نہیں وہ ذرا دیر کے بعد بولا کیا بولوں میں تو وہاں پہنچ گیا تھا پہاڑوں اور چشموں کے کنارے جہاں تم تھے ہاں تو گرمی کچھ کم ہوئی ویسے اس بار تمہیں کچھ زیادہ گرمی نہیں لگ رہی ہاں اس بار حملہ زیادہ شدید ہے اور جانتے ہوں کیوں میں دو دن کے لیے ملتان گیا تھا اور وہاں ملتان میں میں نے دیکھا کہ لوپ دھوپ میں بیٹھے مزے سے عام کھا رہے ہیں جیسے پکنک بنا رہے ہوں اور میراج اس دھوپ میں بدن کی تمام تر نمی کو فوری طور پر چوس لینے کی قوت تھی ایسی دھوپ جس میں میں تو صرف دس منٹ رہا لیکن ابھی تک خوش نہیں آیا یار یہ ملتانی لوگ کیسے ہوتے ہیں میں بہت مرتبہ ملتان گیا ہوں عرص شریف کے موقع پر قیمتی پتھر خریدنے کے لیے تم نے وہ کہانی تو سنی ہوئی ہے نا کہ جہنم میں چند لوگ رضائیاں اڑتے ہکے پی رہے تھے اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی اور یہ ملتانی حضرات تھے وہاں میرا ایک یار ہے شاکر وہ اگر کسی صحت افضا مقام پر چلا جائے تو اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں دھول نہیں ہوتی ملتان کی گرمی بس بس میراج پتھر بڑی مشکل سے تھنڈی تھنڈی باتیں کر کے گرمی کو بھولا تھا اور اب تم نے بار بار ملتان کا تذکرہ کر کے پھر سے گرمی کر دی ہے بلکہ مجھے تو پہلے سے زیادہ دہشت ہونے لگی ہے میراج پتھر میرا کچھ کر لو مجھے اس گرمی سے نجات دلاؤ بس ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے میراج نے کسی چینی فلسفی کی طرح مسلسل سر ہلاتے ہوئے کہا کون سا ایک عدد تربوز اور ایک پرانا ٹائر میراج کیا گھاس کھا گئے ہو میرا خیال ہے تم پر بھی گرمی کا اثر ہو گیا ہے ایک عدد تربوز اور ایک پرانا ٹائر کس لیے کیا تربوز کو ٹائر کے ساتھ بان کر اسے خلا میں فائر کرنا ہے اے نہیں میرے بادشاہ یہ تو سازو سامان ہے میاں میر کی نہر میں نہانے کے لیے قسم ہے اس نہر میں ایک دکی لگاؤ تو جنت کا سواد آ جاتا ہے لاہور کی نہر میں ڈکی میراج اس میں تو سارے زمانے کا گند بلا گرتا ہے گندی نالیاں اور کڑا کرکڑ گرتا ہے وہ اتنی گندی اور علودہ ہے کہ اس میں انگلی ڈبونے سے انسان کو مالے کھولیا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہوگا پر میری شرط ہے کہ ایک بار ڈکی لگاؤ گے تو پورا دن باہے نکلنے کا نام نہیں لوگے میراج پتھر درست کہتا تھا لاہور کی نہر میں بے شک دنیا بھر کی گلازت گرتی ہے تیرتی ہے ہزاروں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک بار اس کے پانی میں اتر جائیں تو پھر باہی نہیں نکلتے یہ اتنا سرد اور تھنڈک والا ہوتا ہے تربوز اور ٹائر کے بغیر نہیں جا سکتے نا یہ تو ٹریٹ مارک ہیں پہلے ٹائر کو جپہ مار کر نہر میں تیریں گے پھر کنارے پر بیٹھ کر تربوز کھائیں گے چلیں یار میراج پتھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جو تارٹ ہے ٹی وی والا اس کے آدھے بال سفید ہیں اتنا موٹا ہے اور ٹائر پر بیٹھا نہر میں تیرتا پرتا ہے میرے پبلک ایمیج کا ستیہ ناس ہو جائے گا یار یہ جو نئی بخاری ہے یہ بھی تو اپنے بال ڈائی کرتا ہے تاریخ عزیز اپنے شو کے آگاز میں بھاگتا ہوا آتا ہے تو ہف جاتا ہے انبر مقصود کا بھرم تو چٹا چاٹا ہے انبر تو کراچی میں ہے نئی بخاری اور تاریخ عزیز کو کبھی ایک تربوز اور ایک پرانا ٹائر اٹھا کر نہر کی طرف جاتے دیکھا ہے یار میرا پبلک ایمیج سنو تارٹ اگر تمہارا کوئی پبلک ایمیج ہوتا تو تم ایک مکمل طور پر ائر کنڈیشن گھر میں مزے سے اندھے لٹے ٹی وی وی سی آر پر کاجل یا تبو کی کوئی فلم دیکھ رہے ہوتے تمہاری تو اوقات ہی ایک تربوز اور ایک پرانے ٹائر کی ہے آ جاؤ موسیقی موسیقی